موبائل چوری کرتے سے دل نہیں بھرا تھا روزگار تو چل رہا تھا نا چلو موبائل ہی چوری کر رہے تھے نا کسی کا نہیں کیوں کیا تم نے یہ بس میڈم ہو گیا بس میں بس ہو گیا چھے زائل کی بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل ہو گیا کوئی معافی نہیں ہے میری بس سے وہ اس کے دربار میں میری کوئی معافی نہیں ہے بس کے ماں باپ میں کیا گزر رہی ہوگی بس جو بھی ہو گیا بس اس سے کیا بات کی جائے مطلب ہے یہ تو خدا کی قسم اللہ معاف کرے کیا کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں پھندہ بنا کے اس کی شلوار سے اس کا جو گلہ ہے بس میڈم یہ تو رحم کے ہی قابل ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے باقی تو ان کے کوئی ایسی چیز نہیں آپ نے جب بوڈی اٹھائی آپ کو کس حالت میں ملی بوڈی مطلب یہ ہے کہ اس کی شلوار سے گردن پر بندی بھی تھی اور اس کو اسی طریقے سے لے کے ہم اسپیٹل چلے گیا اور کپڑے اس کے نہیں کپڑے وہ پڑے نہیں تھے نہیں تھے اس کے اوپر برہنہ تھی بچی چھ سال کی اس کے ماں باپ سے کچھ کہنا چاہتے ہو اس کے ماں باپ سے یہ ہے کہ بس بس گلتی ہوگی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں بس آپ کا اپنا خون ہے جیگر ہے معصوم ہے فرشتہ ہے بس میرا بیٹا بھی ہے میرا بھی خون ہے پائی کے پاس بیٹا ہے نا بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اگر تمہاری بیٹی ہوتی نا پھر تمہیں احساس ہوتا اگر تمہاری کوئی پانچ سال کی چھ سال کی بچی محلنے سے اٹھاتا اس کو برہنہ کرتا اس کے ساتھ زیادتی کرتا اور اس کو چہاں پھیک کے چلا جاتا نا پھر میں تم سے پوچھتی کہ آج تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے میں تو خیر کچھ نہیں کہے ساتھی باقی یہ ہے کہ آپ کی جو کاروائی ہے آپ نے کی ہے اس کے اوپر we are grateful کیونکہ پورے علاقے میں خوف و حراس پھیلاو ہے ظاہر سی بات ہے والدین کو تھوڑی سی تسلیت ہوئی ہے لیکن یہ کہ as a citizen میں تو آپ سے request کروں گی کہ i hope آپ اپنا case اور prosecution اتنا سخت اور مضبوط بنائیں انشاءاللہ کہ ایسے لوگوں کو معاشرے میں میرے خلصے اب ان کو مطلب ہے وہ سزا دیں تاکہ باقیوں کو بھی اساس ہو سکے کہ وہ کر کیا رہے ناظرین اس کی باتیں تو آپ نے سن لیا ہے یہاں آپ نے جو case ہے وہ بھی ہے اب میں آپ کو ان کے پاس لیے جالتی ہوں جن کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ ان سے چھینا گیا وہ تڑپتے رہے ان کی حفائیہ ہار نہیں کٹی ان بدنصیبوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا والدین کو کہ ان کی چھ سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور کس طرح توبہ اللہ ماف کرے ایسے لوگوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے میں تو سوچ کے ہی پاگل ہو رہی ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اس کا کیا انجام ہوگا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں آئیے چلتے ہیں آپ کو پیرنٹس سے بلواتے ہیں یہ سلیم بھائی ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس گھنونے انسان کی باتیں آپ سن چکے ہیں اس مجرم سے آپ کی ملزم سے آپ کی ملزم سے آپ کی ملزم ہو چکی ہیں مجرم تو وہ ثابت جب اسے کوٹ کرے گا کرے گا لیکن انسانیت کے دائرے سے گریوی حرکت سلیم بھائی سب سے پہلے تو آپ سے تازیت کرنا چاہوں گی تازیت کے الفاظ بہت کم ہیں کیونکہ جو بچوں والے ہیں وہ خاص خورت جو بیٹیوں والے ہیں وہ آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں میرے سے اگر بات کرنے میں کوئی اغلتی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا میں آپ سے پوچھا چاہتی ہوں کہ آپ کی کتنے بچے ہیں اور عرم جو ہے آپ کی بیٹی وہ کتنے عمر کی تھی وہ چھ سال کی تھی بھائی ادھر ہی جو ہے نا گھومتی رہتی تھی ادھر ہی مطلب بچے کھیلتے ہیں جیسے یہ کھیل دیں بچے یہاں بارنہ چودہ سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ملہ بھی اچھا تھا لوگ بھی اچھے تھے تو یہی پہ رہتے ہیں اور ایک دن پہلی تاریخ کو پہلی مئی پشلہ مینہ ادھر ہی کھیل دی تھی بھائی ادھر سے ہی وہ غیب ہو گئی اس کے بعد جو ہے نا ہم تلاش کرتے رہے اسی دن سے جو ہے نا یہ دو تاریخ تک اس مینے کی دو تاریخ اس کی لاش ملی ہے ہم نے کوئی ایسا دن رات دن جو ہے نا ایک کر دیا اور اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے مگر اس کا پتہ نہیں چلا گھر سے جب نکلی تو کیا وقت تھا وہ چار سے پانچ بجے کا پانچ بجے کا کئی دکان وغیرہ پر گئی تھی نہیں نہیں ادھر سے ہوں تو آگے کود لے کے گیا ادھر سے جو ہے نا کھیل نہیں تھی بچہ ادھر سے وہ غیب ہو گئی وہ پہلی تاریخ کو جو ہے یہاں سے وہ غیب ہوئی ہے بچی چار سے پانچ بجے کے قریب یا آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی چھوٹی بیٹی تھی ایرم پھر اس کے بعد بیگم میری نے تلاش کرنا شروع کیا پھر میں تکان پہ تھا اسٹم اس نے ایک گھنٹے بعد خون کیا کہ وہ ایرم نہیں مل لی میں وہاں تھے بھاگا وہ دن جائے اور دو تاریخ جو ہے نا دو تاریخ اس مہینے کی تک جو ہے نا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے پاگل ہو گئے اتنا خون کے آسرو لائیا نا ہمیں رات کو نا دن کو ہم نے کوئی جگہ نہیں دیکھی اور پورا علاقہ جو کراچی جہاں ہماری نظر گئی ہم وہاں پہ کے کینٹے سٹیشن میں میں نے تصویریں لگائی صدر میں میں نے لگائی نینزی نے نائنزے دیا اور سراب گوڑ کوئی ایسا علاقہ نہیں چھوڑا جہاں پہ اس کے کمفلیٹ لگایا کسی کو پتا چلے تو وہ چھوڑ جائی یہاں پہ کوئی پتا نہیں پانچ طریقوں جو ہے مجھے فون آیا وہاں سے اور پولیس نے شروع میں آپ کی مدد نہیں کی نا مجھے فائر نہیں کھا شروع میں وہ ایسے چھو دوسرے تھے دس دن ہو گئے تھے بارہ دن ہم نے شروع سے انہوں نے رپورٹ لکھ لی اس کے پاس ہم روزانہ جاتے رہے ہیں سر کیا بات ہے کچھ پتا چلا نہیں پتا چلا تو بولنے لگا بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ کو کس کے اوپر شک ہے کہ ہماری کسے سے دشمنی ہو گیا ہم مزدور آدمی صبح تکان پہ جاتے ہیں شام کو آتے ہیں ہم اپنے روزی کے چکر میں ہماری دشمنی کسے سے نہیں ہے نہ کوئی رشتہ دار نہ ایسی ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی ادھر کے ہمارا وہ دشمن ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے ٹلاتے رہے بارہ طریقوں کے تیرہ طریقوں پھر یہ سلیم الدین قریشی صاحب آئے ایک طریقوں جو میں نے اخبار میں دیا قومی میں اس میں دو نمبر دی ہوئے تھے ایک میں نے اپنا دیا ہوا تھا کہ جو میری بچی کو جانتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے اس ملزم نے جو ابھی پکڑا گیا ہے اس نے آپ کو فون کیا مجھے بولنے لگا کہ بھائی صاحب کہاں ہو میں نے کہا آپ رانی کے باپ ہے ایرم عرف رانی لکھا ہوا تھا پیار سے ہم رانی بولتے تھے کہہ رہے آپ ان کے والد ہیں میں نے کہا جی کہنے لگا آپ کی رانی جو ہے نا ایدراباد میں پکا قلعہ دیکھا میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے سننا ہے کہہ رہے وہ وہاں کوئی علاقہ بتایا کہ وہاں پہ آپ کی رانی ہے میں نے کہا ایسے کرو تو آپ کی میر بانی ہے آپ کا ہمیں آسان نہیں بولیں گے ہمیں صحیح ڈرس بتائیں ہم جا کے لے آتے ہیں کہہ رہا کہ اچھا وہ قریب میں ایک پاکستان ہوتل ہے وہاں پہ کہہ رہا وہاں پہ آگے آپ بیٹھ جائیں اچھا میں وہاں سے چلا وہاں جا کے بیٹھا رہا بیس پچیس منٹ بیٹھا رہا تو کوئی نہیں آیا نہ اس کی کول آئی میں فون ملا رہا ہوں اس کا بند جا رہا ہے اس کے بعد میرا رافتہ کچھ نہیں ہوا پھر دس کو بارہ کو میں نے فون کیا بائزہ میں کیوں پریشان کر رہا موبیل میں ملا رہا ہوں اور میس کولیں دیتا تھا میرے کو بھی دیتا تھا مگر وہ میرا جب میں لمبر ملاتا تھا بند کر دیتا میرے دوست کو کوئی میس کولیں مارتا تھا میرے تین چار دوست تھے ان کے پاس لمبر سے ان کو میس کولیں مارتا تھا بھائی پریشان نہیں کرو اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ہمیں بتاؤ آپ کو ارم کے بارے میں اطلاع کب آئی اس کی علاج کی وہ آئی دو تاریخ کو تین ساڑھے تین بجے مجھے شمہ والا نے بولا کہ ایک بچی ہے اس کی پانچ چھ سال کی عمر ہے وہ عباسی ہسپیٹر میں پڑی ہوئی ہے جا کر آپ دیکھ لیں مجھے مجھے علم ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے میرے دماغ میں ہی نہیں ہے کہ میں پولیس کو مگا ہوں میں نے دو دن پلکے ڈریک کل دیا کہ میں ان کو فون کا نہیں بتاؤں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میری بچی کو نقصان نہیں دے کوئی دو دن بعد میں نے تھانے میں لمبر لگوایا اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ہے نام مطلب اس نے جو ہے اسی پانچ کو چھ سالت کو جانا میری بچی کو مار دیا اس کی پچی بیس پچی دن کی لاش پرانی مجھے ملی میں نے اس کی ماں کو بھی شکل اندکھائی اس کی اتنی مکل لاش خراب ہوئی بھی تھی سمیہ بس سلیم بھائی باجی اب میرا یہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے انصاف تو آپ کو ضرور ملیتا ہے انشاء اللہ یہ نہیں اس کو دس سال کی بیچ سال کی سزا وہ ہمیں نہیں قبول ہمیں جب پھانسی چاہیے جانے ہمارے حوالے کرے جیسے ایک دور بٹوں کے دور میں ایک شخص نے کسی کے ساتھ کیا تھا اور اس کو چھرائے پر کڑا کر کے اس کو پھانسی لگائی تھی اسی طرح ہمیں چاہیے وہ بندہ یہ آپ کے بچے یہ میری ایک ہی بیٹی رہا جی اللہ اس کو زندگی دے اللہ اس کو زندگی دے اللہ آپ کو اس کی خوشیاں نصیب کرے دیکھنا کہ میں اس ویڈے پندہ دیا جب میں حسپیٹل میں گیا لاش لینے کے لیے تو اس ہی شلوارت ہے اس نے پندہ دیا اس نے قبول کیا اس میں کوئی وہ باپ نہیں ہے کیا اس سے قبول کیا فون پہ کبھی آپ کی بیٹی سے بات کرائی نہیں کبھی نہیں کرائی کبھی نہیں اور پھر سلیم بھائی نے آپ کو بتایا کہ بیٹی مل گئی ہے بیٹی کہہ رہا وہ مل گئی ہے نہیں کسی نے اس کو میں نے فون کروایا میں نے بھلا میں نے بولا جیندہ ہوگی بہن بس یہ ہے کہ اب میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اظہار محلے والوں سے اور سب سے کہ پولیس کو تو ظاہر سی بات ہے ہم ان سے سوال کریں گے ہی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے انصاف کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے لیکن میں یہی کہوں گی کہ اب جتنے بھی بچے ہیں اور محلے میں جو لوگ ہیں وہ کم از کم ایک ساتھ نظر ضرور رکھیں کوئی ویسے یہ فلاہی کاموں والی خواتین جو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی آیا ہے انجیو والی کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا مطبع اتنا عرصہ آپ کی ایف آئی آر دار جو ہوری تھی کوئی نہیں آیا نہیں کوئی نہیں آیا ہمارے پاس باہر کچھ اور بھی فیملیز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں پاکستان نہ جید گیا پکنک پر ہونا پر خبروں سے دور نہیں جانتے رہے نا پلاک تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الارٹس حاصل کرنے کے لیے ایس اے ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے ایک ون ٹھو پائف پر سما ایس ایم ایس نیوز الارٹس جانتے رہنا لازمی ہے جو سلیم بھائی کی بات ہے وہ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ایف آی آر وقت پر کٹ گئی ہوتی اور ان کی بات سنی گئی ہوتی تو لازمی ہے ان کی بیٹی زندہ بل جاتی بالکل آپ کا کیا نام ہے بہن آپ کی بھی اچھا آپ بھی اسی محلے میں رہتی ہے نا آگے کے آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کون میری بہن ہے چھوٹی سات سال کی جس کو مار دیا مار کے بھیگ دیا ذاتی بھی کی گلہ دبا دیا اور فلائٹ سے اس کی لاش ملی گلستان جوہر سے رابیہ سٹی کی ساتھ فلائٹ ہے وہاں سے پانچویں منزل آخر یہ کب ہوا واقعہ یہ چھے مہینے ہو گئے اس واقعہ ہو گئے اچھا جب یہ واقعہ ہوا بچی کہاں تھی کیسے غائب ہوئی یہ بچی سامنے گھر کے سامنے بلکل دکان ہمارے گھر سے نظر آتی ہے اس دکان پر پیمپر لینے گئی دو منٹ بھی نہیں ہوئے میں نے پیچھے سے آواز دی کرن تو آواز نہیں آئی پھر میرا میاں چلا گیا میں نے صرف تین فرض پڑے مغرب کے پونے چھے کا سردیوں کے گرمیوں میں تو دیر سے مغرب ہوتی ہے تو سردیوں میں پونے چھے کا ٹائم میں میرے میاں بھی تین فرض میں نے پڑے آواز دی وہ نہیں آئی میرے میاں پیچھے چلے گئے جب وہ واپس آئے تو بولے گھوم کے آگے پوری ہمارے علاقے سے بولے کرن نہیں آئی شاید گھر چلی گئی ہو تو میں نے کہا نہیں آئی اتنے میں وہ موٹ سا ہے کہ نگل کے اببو کی ساڑ میں اپنے گھر لے گی تھی نا اپنی بہن کو جی چھوٹے دو میرے بیٹے ان کے ساتھ کھیلنے کے بچیے کھیلے گی ٹھیک ہے تو وہ ان کے ساتھ گئی بس دو دنوں میں میرے پاس گئی کو تیسرے دن نہیں واپس آئی آج سے کچھ پتہ نہیں تھی بے دردی سے مار دیا اس نے آپ کے کے ساتھ میں کوئی پیشرفت نہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی نا نہیں کچھ پی نہیں اب تک کوئی پتہ ہی نہیں چلے تصویر تکھائیں گی مجھے آپ کی ایف آئی آر کٹی تھی مبینہ ٹون میں گئے تھے گمشدگی کی لکھوانے شارف حسل سے لاش ملی تھی یہ بچی ہے ناظرین یہ ہے نننی کرن یہ بتائیے کہ جب آپ کی بچی کو بہن کو چھوٹی کو جب اغوا کر لیا گیا اس کے بعد کیا کبھی کسی نے اغوا برائے توان کے لیے فون کیا یا رابطہ کے نہیں کچھ بھی نہیں کیا کسی نے بھی آپ نے ہم خود جب بچی ملی تو میڈیکل ہوا تھا میڈیکل ہوا تھا وہ بھی ہم نے خود کتنے دن پندرہ بیس مہینہ ہو گیا گزر پیچھے لگے رہے تو انہوں نے میڈیکل دیا نہیں تو میڈیکل بھی بولے تھے ہزار روپے لیں گے تو پیسے لیں گے تو پھر دیں گے میڈیکل میں کیا بلدگار آیا ہے اور گلہ دبایا ہے شلوار سے اس کی شلوار سے اس کا گلہ دبا دیا سیم کیس ہے جیسے آپ جانتے ہیں یہ علاقے کے لوگوں میں ظاہر ہے کافی غصہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گینگ ہے کیونکہ جیسے اس نے کہا کہ ان کو بھی میڈیکل لیگل ریپورٹ جب ملی تو اس میں زیادتی بچی کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی شلوار تو یہ جو آدمی ہے آپ لگتا ہے آپ کو فردر انٹیروگیشن تو ظاہر ہے آپ کریں گے لیکن یہ گینگ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ایک اکیلے بندے کی کاروائی تو نہیں ہے ابھی تک جو میڈم سرے دست جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ ارم تک میں تو ہمیں کامیابی ہو گئی ہے اور آگے ان سے ملاقات بھی میری ہے رابطہ بھی ہے اس پہلو پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے